دیکھئے میں مجفر کی جنتہ سے میرا یہی وہ ہے کہ کیا انہیں ایسا سانسد چیئے کہ ان کے بیچ نہ آئے تو بھاگ گئے سے اگر کوئی گھٹنا ایسی ہوگی جیسی سی میں ہوتی تو سانسد نہیں آئے گا تو کون آئے گا کون اس ہے میری جمعہ دار یہ میں کسٹوڈین آپ نے بنایا ہے مجھے لگتا ہے کہ سال میں پانچ یا چھے بار ہر بار جاتا تھا اگر آبی صاحب نے کہیں گے میں ساتھ سال سے سانسد ہوں تو پچاس بار تو نشید روپ سے گیا ہوں ہر سکھ میں گیا ہر دکھ میں گیا اپنے بابا کی ہر پونیتی تھی پہ گیا ہر کارکر میں میں وہاں شامل ہوا اور میں امید کرتا ہوں کہ مجھے آگے بھی شامل ہونے کا وہ رہے گا دیکھیں مجھے فرن کی جنت کا سمرتن ملا ہوگا جب ہی سانسد نہیں جس دن مجھے فرن کی جنت کا سارے اپکشی دل ایک تھے پھر مجھے فرن کی جنتہ نے مجھے سانسد چھنا ہے یہی چھنا ہوگا ایک پانچ سالوں کے سکتوں پر ہوں وکاس کارے کروں ماہول اچھا رکھوں اور یہی پریاس رہے گا کہ جب تک سانسد ہوں اسی طرح سے کام کرتا ہوں ٹویٹر والا نیتا بننے میں بلکل نہیں بننا چاہتا جس دن ٹویٹر والا بنوں گا اس دن مجھے فرن کی جنتہ ہو سکتا ہے بڑے لوگوں کو ووٹ دے مجھے ووٹ نہیں دے گی مجھے تو جب بھی ووٹ دے گی جب تک سنجیب آلیاں بننے اور بیچ میں رہ گا دیکھیں میں اسٹینڈ یہ رہے گا کہ کسی بھی بھارتینتہ پارٹی کے کارے کرتا پر کہیں کوئی بتی میں جو ہوتی ہے تو پوری پارٹی ساتھ میں ملکہ اس بات کا جواب دے گی ہم ایسا نہیں کر سکتے اپنے کارے کرتا کوئی چھوڑ نہیں سکتے قریب ڈھائی تین بجے کے بیچ میں ان کے رسم پگڑی کارے کر میں سامل ہونے کے لیے میں سورم گاؤں پہنچا تھا یہ کہ کوئی پہلی بار میں نہیں گیا پچھلے سات ورسوں میں مجھے فرن کی جنتہ میرا پریوار ہے اور اپنے پریوار کے ہر سکھ اور دکھ شادی ہو تیروی ہو کوئی بھی گھٹنا ہو اس میں سامل ہونا میں نے ہمیشہ اپنا کرتو بھی سمجھا ہے جب میں رسم پگڑی مندر موجود تھا راستیے لوگ دل کے بلوک ادھرش اور چار پانچ لوگوں جو راستیے لوگ دل کے کارے کرتا ہیں گھوشت کارے کرتا ہیں ان لوگوں نے وہاں پہنچا وہاں بدتمجی شروع کریں وہاں ناریباجی شروع کریں اور بہت ہی ہے بدرب بیوار جس پریوار کے گھر تیروی ہیں جائے ایک ایسا ماہول ہو کہ کسی نے اپنا کھویا ہو اور میں سنویدنائی پر کرنے اور رس بگڑی پر وہاں موجود ہوں اس سنگے ایسا کرنا نتانت میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا کرتے ہیں جسے اوچیت نہیں ٹھہرا جا سکتا اس کے بعد وہاں موجود گام والوں نے ان لوگوں کو وہاں سے بھگایا بھارتہ پائی بھی ان لوگوں کو وہاں سے بھگا دیا گا پھر اس کے بعد وہاں سے چل کے اب یہ گھٹنا کیوں ہوئی اس گھٹنا کے ترنت بعد راشتی لوگدن کے ایک پور پرتیاشی وہاں پر کٹ ہوتے ہیں اور دس منٹ کے اندر اندر راشتی لوگدن کے بڑے نیتہ جو دلی رہتے ہیں اور ہمیشہ ٹویٹر پر موجود رہتے ہیں چار لوگوں کی فوٹو انہیں اس میں ڈالی اور ٹویٹ کیا میں پولیس اور پرساسن سب مانگ کرتا ہوں اس درباہ کے پہنگ گھٹنا جس کا ویکتی کا دکھ میرے سے زیادہ کسی کو نہیں ہو سکتا چونکہ میرا اپنا پریوار ہے میرا اپنا گاؤں جو راستی اثر کے نیتہ آج یہاں آ رہے ہیں وہ پہلے کبھی نہیں آئے دوہزار تیرہ کی گھٹنا ہے سونم گاؤں تھا چار لڑکوں کی بہت بری طرح سے ایک وشیش ورک دوارہ پٹائی کی گئی ان کے اوپر فرجی تین ساتھ کا مخدمہ درج کھایا گیا گلیوں میں بھاگا بھاگا کے انہیں پٹا گیا سونم میں پنچائت ہوئی پنچائت میں موجود تھا یہ ہوئی کہ پرشاہشن نے پٹائی بھی کروائی ہے اور پرشاہشن نے مقدمہ غلط درج کیا ہے اس سمیہ کے ورطمان یہاں کے بڑے نیتہ جو بلوکدل کے بڑے نیتہ ہیں عالم صاحب سے بات ہوئی عالم صاحب نے کہا فیصلہ کرنا ہے میرے گھر آئی ہے کسی نے پنچائت کرنے کا اکست نہیں اٹھا عالم صاحب آگے دربار میں جانا پڑا پٹائی بھی ہوئی اور مقدمے بھی درج ہوئے جو آج نیتہ یہاں پنچائت کر رہے ہیں وہ اس سمیہ کہیں نہیں آئے دوہجار تیرہ کا دنگا ہوا سورم گاؤں کے لوگ مارے گئے سورم گاؤں کے کئی لوگ گھہل ہوئے کسی نے کبھی پتہ نہیں پوچھا کسی نے آکے ان کے آنسو پوچھنے کا کام نہیں کیا فرجی مقدمی بھی لگے میں ہر سمیہ بھاگ ہو جد رہا میں اپنے لوگوں کے بیچ مرا آج ایک گھٹنا پہ جو اس طرح کی گھٹنا ہے یا تو بھی اس گھٹنا کو جائز ٹھرائے کہ جن کا مدولن چل رہا ہے یہ مددہ کیندر سے حل ہوگا کسیانوں کے بیچ میں بارہ دور کی بات چیت ہوئی کہیں سرکار کی آگے بھی بات چیت ہوئی کہ وہ مجھے امید ہے کہ بات چیت سے مددہ حل ہوگا لیکن اس مددے کو اس طرح سے سماج کو توڑنا ہے اس مددے کے مادم سے یہ مجھے فرنہ نے پہلے ہی بہت کچھ بھگتا ہے یہ لوگ واپس سے لے جائیں گے یہ لوگ اگر مجھے فرنہ میں حالات ہوئی دوبارہ پیدا ہوئی تو یہ لوگ کہیں دکھائیں نہیں دیں گے مجھے امید ہے کہ ٹویٹر اور فیس بک پر تو رہیں گے لیکن مجھے فرنہ کے لوگوں کے بیچ میں کبھی نہیں رہیں گے میں تو یہی کہتا ہوں لوگوں سے لوگوں سے اپنے مجھے فرنہ کی جنتہ سے ان لوگوں کے بہکائی میں نہ آئے اگر نے پنچائتیں کرنی تھی تو دوزار تیرہ میں کرتے ہیں جب سورم میں جب امیر آلم کی چوکٹ پہ ہمیں بے عجت کیا گیا جب یہ کہیں نہیں تھے جب یہ کہیں نہیں آئے آج وہ انہی کی ساتھ ہیں انہی کی پارٹی میں ہیں مجھے لگتا ہے سورم کے لوگ اس بات کو نہیں بھول سکتے ہیں ارنہ میں اس بات کو بھولنے دوں گا تو ہمارا اپمان کس نے کیا رہا ہے مندر جی لوگ دل امیر آلم لگتار لوگ دل کی پنچائتوں دکھی بات ہے کہ یہ وہ ہی ہیں جنہوں نے قوال سے دوشیوں کو چھڑوایا تھا اور جس کا دوسر پرنام ہمیں بھگتنا پڑا آج وہ جس سماج کی بات کرتے ہیں اس سماج کے خلاف جس نے کام کیا وہ ان کے ساتھ ہے اس سے بڑا دور بھاگیا اور کیا آ سکتا ہے جنتا جب آپ مانگے گئے ان سے میں کیا مانگوں گا لیکن جنتا وہ سوال پوچھنا چاہیے جس نے قوال میں اتیارے چھوڑوایا تھے یہ آپ کو لڑیا ہے کہ لوٹا نمک والی ساجیس کو آپ کے بڑھایا گیا ہاں جی وہی ہے لیکن لوٹا موجود ہے عجیب بات ہے منچ پر نمک موجود ہے یہ بھی عجیب بات ہے گنگا جل موجود ہے میں تو دھنیواد دوں گا اپنے خواب چودریوں جو ان کی ساجیس میں نہیں آئے یہ سوچتے تھے کہ ان کے کندبرک کا بندوق چل آئے میں دھنیواد کروں گا انہیں ان کی بندوق نہیں چلنے دی یہ 2019 میں چناؤ لڑے تھے میں انرود کرتا ہوں 2022 کا چناؤ لڑے 24 کا چناؤ لڑے جنتہ کے بچ میں جو جنتہ کا نیرنہ ہوگا میں سویکار ہوگا لیکن جنتہ کے نیرنہ آج مجھے سانسد بنائے تو مجھے اپنے کی جنتہ نے بنایا ہے میرا جو میرے پر پر دیکھار مجھے اپنے کی جنتہ کا ان لوگوں کا میرے اپر دیکھار نہیں یہ جو نیتا ہے یہ تو موسمی نیتا ہے جب چناؤ کا موسم ہوتا آتے ہیں جب کوئی گھٹنا در گھٹنا ہوگی راجمدیک روٹیاں سیکھیں گے اور چلے جائیں گے تو پھر میں دلی چلا جاؤں جیسے اور لوگ دلی رہتے ہیں کیا میں مجھے اپنے چھوڑ کے دلی جا سکتا ہوں میں کسی بڑے باپ کا بیٹا ہے پورتہ نہیں ہوں میں ایک بلکل عام کسان پریوار سے ہوں میں اپنی محنت اور اپنی پارٹی کے دم پا جھا ہوں اگر میں بھی دلی رہوں گا تو شاید مجھے فرن کی جنتہ مجھے معاف نہیں کرتی بڑے نتاو کرتے ہیں یہ جنتہ تیہ کرتے ہیں کہ جن پر دین نہ جائیں میں نہیں جاؤں گا لیکن میری مجبوری ہے مجھے اپنے سکھ دکھ میں جانا جب سی اے میں کوئی چھوڑ رہا تھا تو میں منتری پر بھول کے شیو چوک کھڑ رہا تھا میں میدان چھوڑ کے نہیں بھاگیا کبھی مجھے فرن کی جنتہ کے لیے ایک دن بھی آپ ایسا نہیں بتا سکتے کہ جہاں کو اپنے سندگی موجود دی چیئے تھی اور موجود ہی نہیں اور جو لوگ آ جا رہے ہیں یہ گھٹنا اسی بتا دیجئے جہاں کی آوشکتہ تھی اور یہ مجھے فرن کے لیے ہے پچھے مطلب دیش میں کہیں کسی کے لیے کھڑے گئے آپ کہیں گنوں سے آپ جو عدو سے مل رہے ہیں کیا کسانوں کے اندر آپ کو سکی بلو کے پتی آفر سے نظر آ رہے ہیں دیکھیں میرا کام میں سانسد ہوں یہاں سے میری پارٹی کی کندر میں سرکار ہے میں کندر سرکار میں ملتی ہے میں اپنی بات کہنے جاتا ہوں شادیے لوگ تنتر میں سب کو اپنی بات کرنے کا دکھا رہے ہیں بے لوگ اپنی بات کریں اور ایسا پہلا موقع نہیں میں خواب چودری کے پاس جاتا ہوں میں وہ بھیتتی ہوں یہ تو آج آئے ہیں یہ تو آج بات کرتے ہیں آپ اٹھا کے دیکھ لیے چاہے میرے خود کے سوم کے خواب چودری ہوں یا اور خواب چودری ہر چھے مہینے مجھے خواب چودری کی بیچ ہوئے میں ان کا سممان کرتا ہوں اور میں ان کے پاس اپنی بات کہنے کے لئے جاتا ہوں میں اپنی بات اٹھنا چاہتا ہوں جو نیندے ان کا ہے انہیں ڈیمار لوگ تنتر میں سب کی اپنی اچھا ہے سب کی اپنی سوچ میں اسی سوچ کو بدلنا نہیں چاہتا لیکن میں اپنی بات سب کے بیچ میں کہنا چاہتا تھا اس لئے سب کے بات پنچائت آج ہو رہی ہے دیکھیں میں تو چاہتا ہوں کہ یہ آپسی ویواد تھا یہ ویواد آگینا بڑھے اور یہ لوگ جو آج پنچائت کرنے آتے میرا تو ان سے سوال ہے کہ 2013 میں جب سورم پیڑ تھا جب سورم کے لوگ مرے تھے جب نہیں آئے جب سورم میں پیٹائیاں ہوئی جب نہیں آئے یہ سورم میں کبھی نہیں آئے تو آج سورم میں کس نہ آتے آئے آج یہی دربھاگ گئے ہیں یہی دربھاگ گئے ہیں کہ اس طرح کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے کہ میرے اپنے لوگوں کو میرے خلاف بڑھکا جا رہا ہے میں سماج کو توڑنا ہی چاہتا میں سماج کو سر و سماج کو جوڑ کے سب کو ساتھ لے کے چلے دیکھیں میں جانا چاہتا ہوں اور منشط روپ سے جاؤں گا میرے خواب چود رہی ہیں میں ان کا بہت سمبان کرتا ہوں کچھ پرستیتیاں آپ بھی سمجھتے ہیں ایسی ہے اگر وہ کہیں گے کیا ہو چونکہ یہ اچھی تھی نہیں لگتا جو آپ پرستیتیاں آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں میں ان کا بہت سمبان کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں آپ کے مادہمسی میں کہہ رہا ہوں گر خواب چودری مجھے نومتی دیں گے میرے خواب چودری تو میں ان کے پاس نشط روپ سے جانا چاہوں گا اپنی دو بات کہنا چاہوں گا ان کی دو بات سننا چاہوں گا میں ان کا بہت سمبان کرتا ہوں یہ سب کو بتایا اور ان کی آج چک کوئی بات میں نے گرہ ہی نہیں میں انہیں کے قریب آندولن چلتے ہوئے ہیں یہ ایک ڈنڈا بھی کہیں نہیں بٹھا گیا یہ جو کسان کے آر لے کر راجمتی کے دلوں کے کارے کرتا ایسا کام کرے کہ سمجھ شائع ہے اگر یہ کھل کے سامنے آئے یہ لوگ کسان کا چولانہ ہوڑا ہے یہ لوگ کسان نہیں راجتی کے دلوں کے کارے کرتا ہے پھر پولیس اپنا کام کرے ہم نہیں چاہتے کہ پولیس کے دوارے بھی دلال کے لئے میں بھی فیس بک لائیو کر رہے تھے جو لوگ پانچھے کارے کرتا وہاں تھے ان کی کول ڈیٹیل نکال لے جائے انہیں تاو بھی کول ڈیٹیل نکال لے جائے انہیں تاو نہ دلی کس سے بات کی کہ کول ڈیٹیل پرشاہشن نکال جتے ہیں میں پرشاہشن صاحب کے مادم سمان کرتا ہوں یہ ڈیٹیل نکھے جائے اس کی وشترات جانچ ہو اگر کہیں میرا دوش ہے تو مجھے سجا ملے اگر یہ لوگ دوش ہی ہیں اگر یہ سنرجیت شدیمتر تھا اور سورم کو ٹارگیٹ بنا گیا ہمارے تھیسک گاؤں کا ٹارگیٹ بنا گیا تو ان کے خلاف کارے میں ریش پکس جاہ چاہتا ہوں جہاں بھی مجھے اپنے کی جانتہ کہے وہاں سے جانچ کرا لی جائے اس بات کی وشترات جانچ ہو اور جو سچ ہو سب کے سامنے اگر کہیں میں غلط ہوں تو مجھے دوش دن ملے اور اگر وہ غلط ہے تو انہیں دن ملے اور میں سمجھتا ہوں لوگ تنطر میں دن دینے کا عدگار سب زیادہ جانتہ ہے جانتہ نہیں نہ کریں انہیں جن پر دی دی اپنے بیچ یہ ہے اینا چیئے 25 لاکھ جانتہ ہے جو میرا پریوار ہے مجھے جب آپ دے انہیں کیسا جن پر دی دی چیئے یہ لوگ کسان کے کندے پر ایک کم دور چلانا چاہتے ہیں انہیں اس گھٹنا کوئی دکھ نہیں ہے اس گھٹنا سے میرا جب تک پریاس رہے گا یہاں کے سانسد ہونے کناتے ہیں اس طرح کی درک بھاگے پون گھٹنا دوبارہ نہ ہو مجھے بہت دکھ ہے اس گھٹنا ویقتی کا طرح سے بہت پیڑا ہے اس گھٹنا کی میں دکھی بھی ہوں کہیں نہ کہیں اور میں چاہتا ہوں کہ سماج دوبارہ جڑ کرے اس طرح کی گھٹنا پھر کبھی نہ ہو یہ آپسی ویواد ہے اسے اسی طرح سے لینا چاہیے کہ جس طرح سے اور اس گھٹنا کے بھی اس طرح جان کول ریکورڈ نکالی جائیں کہ لوگ دل کے نیتہ جو پانچ منٹ بعد بہا موجود تھے انہیں کس کس سے پہلے بات کی یہ ایک سنجد ساجس تھی پوری طرح سے لوگ دل کے ایک نیتہ تو موجود تھے گاؤں میں باقی پانچ منٹ کے اندر سب نیتہ کیسے پہنچے مسجدوں سے ناؤنٹ کیا گیا سورم کی مسجدوں سے ناؤنسمنٹ کر آیا گیا اس گھٹنا کے ترنت بعد ساری کے ساری سکرپٹ پہلے سے تیار تھی ٹویٹ کر آیا گیا دلی سے اور ایک طرح سے اس گھٹنا کو اس طرح سے دکھایا گیا اس گھٹنا میں راشتے لوگ دل کے کارے کرتا مجھے بلوک کا دکش ہے آپ لوگ پتہ کر سکتے ہیں میرے میڈیا کے بھائیو سے بھی ایک نیوی دن ہے اس گھٹنا میں بار بار کسان نہ کھیں یہ راشتے لوگ دل کے کارے کرتا جو پریاز کیا جس طرح کا پریاز جو بھی گھٹنا ہوئی وہ دور بھاگے پھونے ہیں مجھے ویکتی کا کھے دے دکھ ہے ویکتی کا اس بات سے بہت جانے میں اپنے سماج کو باٹنا نہیں چاہتا میرے جلے کے پرتی میری کو جمعہ داریاں من جمعہ داریوں کا اچھی طرح ہے پیار سے نیروہین کرنا چاہتا ہوں میں سبھی سے ویکتی کا تنرود کرتا ہوں کہ اس طرح کی گھٹنا ہے نہ کریں سبھی راجتک دل ہے ہر گاہوں میں بات پوچھنے کہا جب آپ نے سانسد چھنا ہے تو جس نے بوٹ دی نہیں تھی اسے بھی پورا آکے ہم سے سوال پوچھنے اپنی رائے ہمیں بتانے لیکن اس طرح سے ہر جنگ اگر جائیں گے وہاں بہت سوال میں تو سماجوادی پارٹی کے کارے کرتا ہوگے دوارہ اکھلی شادوں کے سارے پر اور یہاں روستر لیوکدل کے کارے کرتا ہوگے دوارہ جو کیا گیا میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو آج پنچات کر رہے ہیں کل بھی کی اور آج بھی کی یہ دوہزار تیرہ میں جب سورہ میں دنگے سے پہلے بھی جو گھٹنا ہوئی ان میں کہا تھے وہاں کے اللہ سنجیو بالیان کے بیچ میں اور سچ بات یہ ہے کہ آگے بھی میں ہی ہر ہوں گا یہ لوگ آئے ہیں یہ پولٹیکل ٹوریزم پر لوگ آتے ہیں یہ اس گھٹنا کا فائدہ ہوتھنا چاہتے ہیں اور یہ پولٹیکل ٹوریزم اچھی بات ہو اچھا ماہولو یہ ہو یا مجھفنر اس طرح کی گھٹناو کا دوبارہ یہ راستی ایک کسان اندولن ہے پوری دیش کاندولن چلا ہوئا ہے کسان اندولن کو مجھفنر میں نہیں باہرنا چاہیے سب کو اپنی بات رکھنے کا دیگار لوگ مجھے بھی ہے سب کو دیگار تو میرا آپ کے ماد دھمس سب سے نیوے دنے کہ مجھفنر کی شانتی بنائے رکھیں اس طرح کی گھٹنایں کہیں بھی دوبارہ نہ ہوں سب ایک دوسرے کا سممان کریں اور مریادہوں کا پالیں کریں ہمیں بات